بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اہل و ایال کے ضروری اخراجات اور حواجہ ضروریہ کے فراہمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ایالدار لوگوں کے لئے ایک نمونہ بھی چھوڑنا تھا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے اہل وآلہ وسلم کی گزر بسر کی اس طرح ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خان کی ضروریات کی فراہمی اور تکمیل کس طرح فرماتے تھے آسان لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضروریہ معاشیہ ضروریہ آمدن کیا تھا ہمارے گرامی قدر صیرت نگاروں نے اگرچے بلا موم اس چیز کو مسکر عنوان کے تحت ذکر نہیں کیا تام حدیث کی کتابوں میں متفرق مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریہ معاشیہ کا سراخ مل جاتا ہے چنانچہ اہل علم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ضروریہ معاشیہ کیلئے عام شرفائی مکہ اور اپنے آبا و عشتات کے پیشہ تجارت کو اختیار فرمایا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا جان کی ہمرا شام کا تجارتی سفر اور پھر سیدہ خطیجہ تلگبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال لے کر گئی ممالک کا سفر کیا اور اپنی دیانت و امانت اور خدادات ذہانت اور فتانت سے دوسرے تاجروں سے کہیں زیادہ نفع کم آیا پچیس سال کی عمر میں جب باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیقے تجارت سے آگے بڑھ کر ان کے رفیقے حیات بھی بن گئے تو انہوں نے زوجہ محترمہ کا شرف حاصل کرنے کے بعد اپنی خدادات مال احسار اپنی خلوص و محبت اور اپنی کمال وفاشواری کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالی تفکرات سے مستقنا کر دیا تھا سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی خلوص و محبت وفاشواری اور مالی احسار قربانی کا اعتراب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا اس حساسے پر گزر بسر ہوتی نہیں جو آپ اور حضرت خطیجہ کے پاس پہلے کا بچہ بچایا موجود تھا حجرت فرمائی تو گویا دامن چھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ دعیبہ پہنچ کر آپ بلکل بے سروسہ مان تھے ابتدائی زمانہ انتہائی اسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا مکہ مغر کر ماہ سے حجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سات ماہ تک معروف صحابی حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہمانی کا عظیم شرف بکشا ظاہر ہے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اور اپنے اہل وآیال کے کھانے پینے اور دیگر گھرے لو خراجات کے لیے کسی کام اور محنت کی ضرورت نہ تھی حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ وآلہ وسلم تو مہمان وآلہ وسلم کے طور پر ماہ حضر باردہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہی تھے اس دوران کئی دوسرے انسار صحابہ بھی روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خانہ اور دیگر تحائف پیش کرنے میں حضرت ابو عیوب رضی اللہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہیں تھے چنانچہ علامہ سمہودی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ وآلہ وسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب کے گھر جلواب فروز ہو گئے تو سب سے پہلا آدمی جو ہدیہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائشگاہ میں داخل ہوا وہ میں تھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مزید پیان فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی ہاں گزری تھی کہ جس رات ہم مالک بن النجار میں اسی تین چار آدمی باری باری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش نہ کرتے ہوں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدامے منتقل ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوک کے گھر سے اپنے دولت قدام منتقل ہو گئے تو شروع میں ہمیں آپ کا کوئی ذریعہ معاش نظر نہیں ہی آتا اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسار مدینہ خصوصا پروسی انساریوں نے اپنے خلوص و محبت و عقیدت و واردات اور جذبہ ایساد کی باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت نبوی کی کھانے اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں چندہ متفکر نہیں ہونے دیا انسار کی محبت کا یہ علم تھا کہ ان کے مرد اور عورتیں مختلف ادایہ کھانے بھی نہیں کی چیزیں پیچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروہ حاصل کرتے اور نظر اعتفاد چاہتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ امی سلیم کے پاس حدیعہ دینی کیلئے کوئی چیز نہ تھی انہوں نے یہ حصرت اپنا بیٹا انس بھارگائی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت کے لئے پیش کر کے پوری کی آپ کے ننیالی عزیز اور صاحب حیثیت حضرت سعید بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا تو یہ علم تھا یہ روزانہ بلا ناغہ ان کے کھانے کا پیالہ دولت کا دانپوی میں پہنچتا تھا علاوہ عزی مدینہ منورہ کے نصار صحابہ زرارہ کے پیشے سے منسلک تھے ان میں سے سرود حضرات نے اپنے اپنے باغوں میں ایک ایک درگ کو نشان صدا کر دیا تھا کہ اس کا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہوگا چنانچہ ہر سال خجور کی فصل کٹنے پر اس درگ سے جتنی خجوریں حاصل ہوتی وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا دی جاتی ہاتھ سے کما کر کھانے والے بلکہ دوسروں کو کھلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایسے ممکن تھا کہ وہ ان صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحائف و ہدایہ و نظرانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے انسان کے یہ پرخلوس حدیعے اور نظرانے تو محض ان غلام اور ارکیت مندوں کی تسکین کی خاطر عزت افسائی اور بلندی درجات کے لئے قبول کیے جاتے تھے بنا بری بنا ازری اور دیگر صیرت نگاروں کی مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بالبکیوں کی ضروریات کے لئے دودھ دینے والی کچھ بکریوں اور اونٹنیاں ذاتی طور پر خرید لی تھی اور کچھ لوگوں نے بطور حدیعہ پیش کی تھی ان بکریوں اور اونٹنیوں کے لئے شہر مدینہ کے مضافعات میں چراغہ معین کی گئی جہاں ایک صحابی رضا کرانا طور پر ان جانوں کی نگہ داشت کرتے انہیں چرانے کا فریضہ انجام دیتے اور روزانہ دودھ اس مقام سے مدینہ منورہ لاکر صور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاں پہنچایا کرتے تھے مہلے مدینہ اس دودھ کو استعمال کرتے تھے دو اجری رمضان مبارک میں غزوہ بدر پیش آیا اور اس کے بعد بوجہ غزوات کا ایک مستقل سلسلہ چل نکلا دشمنان اسلام پر پتا کے نتیجے میں غنیمت کی طور پر ہاتھ لگتا اللہ کریم نے سابق انبیاء کرام اور ان کے امتوں کے برعکس اس مال غنیمت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے بطور خاص حلال کرا دیا اشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے لئے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں اور ایک اور جگہ فرمایا ہم سے قبل کسی کے لئے یہ غنیمتیں حلال نہ تھی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہماری کمزوری اور جس کو دیکھا تو غنیمت کو ہمارے لئے حلال کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لئے یہ ایک آمدن کا ذریعہ بن گیا قرآنی ہدایات کے مطابق جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوتا اس کا ایک وٹہ پانچ حصہ نائب الہی سربراہی مملکت اور رسول خدا ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرکاری تحویل میں آتا اور باقی چار وٹہ پانچ حصہ مجاہدین اور غازیوں کو تقسیم کر دیا جاتا کل مال غنیمت کا پانچ بٹہ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے پانچوں حصہ یعنی کل کا ایک بٹہ پچیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مختص فرما دیا جنانچہ ارشاد ہو اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا پانچوں حصہ اللہ کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتداروں کے لئے ہے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لئے تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف شریک ہوتے بلکہ امیرِ لشکر بھی ہوتے تھے اس لئے مال غنیمت کا پانچ پٹہ چار حصہ جو مجاہد اور غازیوں میں پیدل اور سوار میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقسیم کیا جاتا تھا اس میں دیگر مجاہدین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برابر کا حصہ ملتا یوں مال غنیمت سے ملنے والا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدن کا ایک معقول ذریعہ بن گیا کیونکہ بعض غزوات میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کی ہاتھ آیا تھا مثلا صرف عوازن سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں واقدی اور ماوردی کی سراحت کے مطابق چھ ہزار غلاموں باندیاں چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکری اور چار ہزاروں کیا چاندی تھی تین ہجری میں جب غزوہ اہت پیش آیا تو اس میں اگرچہ مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا تھا تام اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی ایک چھلپ دکھاتے ہوئے کہ اس موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی جگہ سے رزقے بہن پہنچایا جس کا بظاہر دور دور تک کوئی امکان اور گمان تک نہ تھا چنانچہ مورخین کا بیان ہے کہ مخیر ایک نامی یہودی بنو نظیر میں ایک موتبر علم تھا اس کے پاس سات زمین یا سات باغات تھے غزوہ اہت کے دیناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوئے اور وسیعت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے ساتوں باغات بیماظ زمین حضور پاک صلی اللہ حلیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے چنانچہ وہ شہید ہو گئے تو ان کے سارے باغات حسب وصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آگئے اہر ہیں ان باغات کی آمدنی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی آمدنی بن گئی تھی اس کے بعد کرین قیاس یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کوئی مالی دشواری نہیں رہی ہوگی مالی غنیمت میں حصہ اور حضرت مخیریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ سات بغات کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ذریعہ آمد یا ذریعہ معاش یوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیدا فرمایا وہ مال فیہ تھا یہ وہ املاک و اموال تھے جن کیلئے مجاہدین اسلام کو کوئی جنگ اور لشکر کشی نہیں کرنی پڑی بلکہ اہل حرب یہود وغیرہ کے ساتھ معاہدہ سلہ کے بدلے میں یہ مال حاصل ہوئے تھے یہ مال فیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مختص تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے چاہتے اس میں تصور فرماتے اپنے لئے خاص کر لیتے یا جن صحابہ میں چاہتے فقسیم فرما دیتے مال غنیمت کے برقس کل مال فیہ کو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخصوص کرتے ہوئے فرمایا جو مال فیہ اللہ نے قریضہ نظیر فدق خیبر ارینہ سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹائے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتداروں یعنی بنو حاشم اور بنو ابو مطلب کے لئے اور معاشرے کے عام یتیموں محتاجوں مسافروں کے لئے ہیں اس حسلے میں سب سے پہلا مال فیہ جو تین ہجری یا چار ہجری میں ہاتھ آیا وہ مدینہ منورہ کی نوار میں رہنے والے یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنو نظیر کی اموال تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدی کی مطابق یہ لوگ اپنے ہتھیاروں کے علاوہ جتنا منقول سامان لے جا سکتے تھے اٹھا کر جلاوطن ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کے خجوروں کے نقلستان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے تصرف آگئے لہذا یہ موال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ملکیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہموال نقلستان کی آمدن سے اپنے اور اپنے اہل وآیال کیلئے سال بھر کا نفکہ لے لیتے اور باقی ماندہ آمدنی جہادی فی سبیل اللہ اور فکروں مہاجرین میں خرچ فرماتے تھے درج بالہ ظاہری اور حصے ذرہ معاشر خاطرخواہ ذرہ عامدن موجود ہونے کتائیت مفاتی خزائن الرس باطنی طور پر زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں ہونے اور دس لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود اگر شہنشہائے دوسرا تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں دو مہینے آگ نہیں جلا کرتی تھی جو ظاہر ہے اس کا باعث معاشی اور مالی مجبوری نہ تھی بلکہ اس کی وجہ تو امت کے صاحبے سروت و دولت لوگوں کے لیے سبر و کنات اور زہد و فکر کا عملی نمونہ بیش کرنا تھا دوسرا اس اختیاری زہد و فکر سے غربہ و مساکین امت کے لیے دھارت اور حوصلے کا سامان مہیا کرنا تھا تیسرے اپنی طبعی رحمت و شفقت اور جبلی فیاضی اور کریمی کے باعث اپنا سب کچھ خلقے خدا پر خرچ کر دینا تھا تیسرے اپنی طبعی رحمت و شفقت اور جبلی فیاضی اپنی طبعی رحمت و شفقت تیسرے اپنی طبعی رحمت و شفقت اور جبلی فیاضی اپنی طبعی رحمت و شفقت